پھر ہور بھی نکم میں جگڑے سی کھڑ کر بیٹھ دیاں بھیس جس بھیس نو کرن والے نو بھی گرنانک نے مورک کہے دیتا ہو کی کہ ماس ماس کر مورک جگڑے گیان دھیان نہیں جانے کون ماس کون ساب کہاوے کس میں پاپ سمانے اس بھیس نو کرن والا گرنانک دی درشتیچ مورک ہے کہ کھانا چاہی دا ہے کہ نہیں کھانا چاہی دا پھر پنگتی گرنانک دی میں اس واسطے نرنا کردہ پیاں کہ یہ چگڑا انڈیا ہی تہاں نہیں میں اتنا شہریں پرمن کردہاں کوئی اس طرح دا سلسلہ میں دیکھ لیا نہیں پر بار کچھ زیادہ ہے او دا ایک کارن نہیں کہ پنٹھ دی بنائی ہوئی جو مریادہ ہے اس دا کوئی پرچار نہیں ہویا گربانی دا پرچار نہیں ہویا صدیاں پوٹیاں گلنا جس نے کہہ دیتیاں وہ قبول کر لیاں گیاں اور جہاں نکمیں چگڑے لے کے اسی دو دو تن تن دھڑے کھڑے کر چھڑنے بہت سارے بندے سواستے ہٹ پہن دینے نکمیں پیس چھیڑ بیٹھتے ہیں اور صدبور اس بحیسنوں تے قریبن قریبن موڑتا ہی من دینے کہ ماس ماس پر مورک جھگڑے گیان دھیان نہیں جانے کون ماس کون ساب کہاوے کس میں پاپس مانے تے اے پیس میں چھیڑ دیں وہاں تو قریبن قریبن میں بھی موڑا ہوں پر سیان پھوندہ دادا نہیں میرا لیکن مور کھتا دی مور لوان تو جی کبھراندہ انہیں میں ضرور ارز کر گیا کیونکہ صدبور کہیں دن موڑا ہے تے بندہ اس بحیسنوں چھیڑ دائی کیوں ہے یہ بحیس چھیڑن والی نہیں تے صدبور اس دے سوال کردن کون ماس کون ساب کہاوے کس میں پاپس مانے پہلے میں نوی کھول کے دسو ساگ کی اعتماس کی گئے گرنانک دیکھیں پہلا ماسو نمیہ ماسے اندر ساس پھر وڈہ ہویا ویایا کر لے آیا ماس ماسو ہی ماس اپ جے ماسو سبے ساکھ ماس ماس کر مورک جگڑے گیان دھیان نہیں جانے کون ماس کون ساکھ کہاوے کس میں پاپس مانے گروہ دے شبدہ نو سامنے لے کے ماسو بندی ویچارہ نو پرنسپل ساہب سنگھ نے انہیں سونے ٹاہنال کھول دیتا ہے کہ بھرم بھولے کے والی گل ہی نہیں رہے دیاں رہ جاندی تے انہوں نے اتنا بھی کہہ دیتا کہ جیسے گرنانک کہہ رہے ہیں کہ ماس ماس پر مورک جگڑے سکھ جگت نو اس دیچ نہیں پہنا چاہی دا پستک جد میں پڑھی دلی دیچ میں نو پیٹ کی تھی گئی تے میں اس بی بی نو کہہ بھٹھی کہ تمہیں پستک لکھی ہے تے اس دیچ جو کچھ لکھے ہے وہ تے سر لیکھ تے ہی پتا چل دا پہ ہے تے پستک دے نام تے ہی پتا چل رہے ہیں پر میں پستک قبول نہیں کرنی یا اس سمبندی کچھ بچار بٹاندھرہ پہ لے کر خیر بیٹھ گئے اس دی کوٹھی چھ نالی مارڈل ٹاؤن دی گل پنگتی سر مورے سی گرنانک دی رس سونا رس روپا کامر رس پر ملکی واس رسے جارس کوڑے مندر رس میٹھا رس ماس پیتے رس شریر کے کہہ گھٹ نام نواس اتنے رس شریر دے چوان ماس ہوئے تے نام دا واسا کتے ہو سکتے نام نہیں ہو سکتے میں کہے ٹھیک ہے اس پنگتی نو سامنے رکھ کے تو ماس دی بڑی سونی بیاکیا کر دیتی بہت سونی بڑی اتم بیاکیا اور چار سو سہے رنگ دیتے لیکن ہون گل اتنوں شروع کرنی پہ گی رس سونا پہلے گرنانک نے لکھا ہے رس سونا تے سونے دا ہار توں گل دچ پایا ہے میں کہے پہلے انو بار سٹ انو اک پاسے کر تاں توں باقی گل کریں رس سونا رس روپا اگر کاردچ کچھ چاندی پہی ہے تے انو بھی سوٹ کیوں کے گروہ کہے رہنے تے رس ہے کامن رس پرش واسطے اس تری تے اس تری واسطے پرش اگر رس ہے تو میں کھن پہلے تیرے پتی نو چاہی دے وہ تے نو تکے مارکے کروں کھڑے پہلے تے رس سونا رس روپا کامن رس پرملکی واسطے میں کے کپڑے نو توں ضرور سینٹ لائے اتر لائے خوشبو آ رہی توں جاننی ہیں پرنسپل ہیں پڑھان دی ہیں کالوج دے جا کے تے اس کتاب لکھن دا توں بہت بڑا مان پراکت کی تا تے سینٹ توں لائے اتر توں لائے خوشبو تیرے کو لائے تے ساہ بھی کننے تے رس ہے ایک کیوں لائے رس سے جارس کوڑے مندر رسمی ٹھارس ماس مندر میں کہا بڑی سونی کوٹھی ہے تیری تے نو آگلا یا ٹھا دے یا گھروں نکل کیونکہ ایوی کراس ہے سدگر کے اندے پہنے ایوی کراس ہے مکان سونا مکان ایوی کراس ہے اسواری اچھی تو اچھی اسواری ہوگے اس زمانے چاہ اچھے گوڑے ہندے سن تے جیدے کل بہت بدیا کوڑا ہوگئے پھولیا نہیں سماندہ سی تے آج کل واہن بدل گئے کاراں ہوگئے ہیں یا اور کچھ ذریعے ہوگئے تے مکہ اے بھی تیرے کو لہے تے انو بھی بار سوٹ پھولکے بھی کار دے نہ بیٹھیں رسے جارس کو ہڑے مندر رس میٹھا مٹھا بھی ایک رس ہندہ ہے تے چینی پیندی ہیں کے نہیں شگر کھنڈی ہیں کے نہیں کاردچ مٹھا ہے کے نہیں کوئی مٹھی چیز ورت دی ہیں کے نہیں انو بھی بار سوٹ پھر رس میٹھا رس ماس پھر ماس ایک رس انو بار سوٹ پر اس تو پہلے چینی بھی بار سوٹ کوٹھی نو بھی اگلا سونے گا ہارتوں جو گلچ پایا ہے اے بھی بار سوٹ اور پھر اسواری واسطے بھی تیرے کو لکچھ نہیں ہونا چاہیتا تو سینٹ اتر اتیاد دیا شیشیاں بھی بار سوٹ ایک اردچ نہیں ہونا چاہیتا اکھن لگی اس ٹانگ نالت میں نہیں سوچیا سی اس طرح دے بھی عرثوں دے تو میں کہا توں اے سمجھے کہ سیکھ جگہ دے سارے انہیں دماغنوں تالے لاکے رکھے انہیں واقعی جنہیں تالے لاکے رکھے انہیں انہیں اس بیس انہیں چھیڑے آیا ہے اور پانتھ دے پارمانی ایک گھرڑے دی تھا 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 تے مقالفت اور انیک تانوں امرت بھی انیکہ حصہ جوانے کردتا پھر ٹھنڈے دل نال میں تھوں تو اچھل لگی گیا انہیں جی گالکی ہے پھر گالکی ہے میں تینی بڑی کتاب لکھ بیٹھی ہیں میں پھر گال سونوں سونے دا کول ہونہ ماری گل نہیں پر بندہ سونے دچ رس نہ مانے اور جمیں پرش سونے دا اگر کڑا پائی پھر دے تھے رس ہے اس دا ورنہ سرب لوگ دا کڑا سانو ساتھ گرنے دیتا ہے سونے دا تے نہیں دیتا ہے تو جنہیں پائی پھر دینے یہ سونے دا کڑا بھی ایک رس ہو گیا سونا ایک لوڑ ہو سکتی بندے دی رکھے اگر اس تری نے کچھ پہنے ہیں ٹھیک ہے اور ہون نیرہ تے سونا نا نا دکھان دی پھرے تو جنہیں دکھان دی پھر دیو رس ہے مشکل ہے یہ نام جب سکے رس نہیں ہونا چاہیے اسے تری کے دے نال پرش واس تے اس تری تے اس تری واس تے پرش ایک لوڑ ہے سمسار ایک لوڑ ہے سماج ایک لوڑ ہے شریر ایک لوڑ ہے یہ صرف رس نہ ہوئے اگر رس بن گیا ہے تو صورتے تھے بھی رک جائے گی اگر نہیں جا سکے گا ملک مکان ایک لوڑ ہے بلکل لوڑ ہے ملک خود ایک لوڑ ہے تے جی مکان ہوں رس بن جائے تے کئیاں واسطے رس بن جاندہ ہے وہ بیٹھن واسطے بعد ہی کہنے پہلے سارا مکان دکھنے اے بھی بیک ہو اے بھی بیک ہو آج پر کرما کرائی پھر دن اپنے مکان دی جو انہوں دا مکان ایک مندر ہوئے خوبصورت پرماعت ماندہ خیر مختصر اس پری اے رس ہوں گا تو انہوں نے اس مکان نے رابدان آنے جا پندے کئیاں واسطے گڑی کار اتیاد کے رس بن جاندی بلکی ویکھن کوئی وڑیہ ہوئے کار عام کار آئیں تے لوکی پہ ایک ہم دن کوئی خاص ہوئے کچھ سلسلہ خاص ہوئے وشیش ہوئے تے جو انہوں کار دے آس رہی تے توں وشیش ہونا سب کچھ رس ہو جائے صورت رکے گی تے مٹھا ایک لوڑ ہے سریر دچ مڑا مٹا جانا ہی چاہیے تھوڑا بہت اے بھی ایک لوڑ ہے اور اے ہمیں رسی بن جائے کئی بندے آنے مٹھی چیز کھانا ہے ایک رس بن جاندہ تجھے رس بن گئے تے مشکل ہے نام جب سکے اس طرح ماس ایک بندے دی لوڑ ہو سکتی رس نہیں اگر ماس رس بن گئے تو پھر مشکل ہے نام جب سکے پھر تے ماسی چی فس گیا پھر تے ماسی چی ڈوب گیا کوئی روپ دے چی ڈوب گیا کوئی سونے چی ڈوب گیا کوئی مکان دے چی ڈوب گیا کوئی مٹھے چی ڈوب گیا کوئی محل ماریاں چی ڈوب گیا کوئی ماسی چی ڈوب گیا ساتھ گر انہا ساریاں نو رس پائے گئے ایک نو رس نہیں آکھیا پھر اس پنگتی نو سربن کرنا گرنانک دیو جی مہاراج دی رس سونا رس روپہ کامن رس پرملکی واس رس سجا رس گوڑے مندر رس میٹھا رس ماس پیتے رس شریر کے کہہ گھٹ نام نواز اگر ان نے رس اس شریر دیچنے نام کتے وسے گا اور میں پھر عرض کرا کسے ایسی بحیثنوں جس بحیثنوں گرنانک نے مورکتہ ہی کہہ دیتا ہوگے اور آکھے آوے دے جیو ہتے گل لیندے دے دانے نہ کھاؤ جیتے دانے ان کے جیان باج نہ کھوئے پہلا پانی جیو ہے جیتہرے آسف کھوئے جینی مون دے تے ٹاکی لے لیندن بھی ہوا چھان کے لئے ہوا دیچ کٹانوں نے مر جاندے تکی کریے تو میں جینی آن دے سامنے ایک پنگتی رکھی سی گرنانک دی جیان کا آہار جی کھانا اے کرے میں کہا تھا انہوں نہیں پتا گرنانک کہنے جس چیز دیچ جیون ہے اس تو جیون بھی نہیں مل سکتا پانی دیچ جیو ہے تان جیون مل دے اور جیو ہے دانیاں دیچ تان جیون مل دے بنسبتی دیچ جیو ہے تان جیون مل دے ہوا دیچ جیو ہے تان جیون مل دے ورنہ جیون مل ہی نہیں سکتا کچھ جیون جو سوچن لگ پہنے کچھ جیون جنا دے اندر من دی بنتر ہو گئی گئے انہاں جیماں دی الگ ونڈ کیتی گئی ہے شیر ہے ہاتھی ہے کتہ ہے گو ہے سپ ہے اور توتہ ہے ہنس ہے غرص کے اس طرح دے کچھ سیکڑے جانور نے جنابارے بھارت دے رشیمونی آنڈا کہنے ہیں کہ انہاں دا من تھوڑا جیان وکست ہوگئے یہ دکھ سکھ نو بہتا محسوس کردیں یہ سوچ دے بھی ہیں اے پنچی اے پشو سوچ دے بھی ہیں یہ دے کچھ دھارمک اتحاسک ثبوت بھی مل دیں دکھت گا جند اور بند گئے بھیٹ راکھے تانکے کا جے چکر پان آن گرسے گاہ جی گروہ تے ایک بہادر صاحب جی مہاراج بھی اپنے بانچ تھا تھا تیسدہ ذکر کر دیں جب ہی سرن گئی کرپانے دے گج گرہا تے چھوٹا گا جی کہنے ہیں ہاتھی نو یہ پانی دے چکے گیا تے کہ مگر مچنے پکڑ لیا سنو ہاتھی نو سرو برسی وڈی جھیل سے کھڑے ہوئے کمل دے پھل سن انہیں توڑ کے انج بھیٹ کیتا اور آنکھیں یہ پربوک یہ غیبی شکتی جی توں ہیں میری رکھے آ کر اور ادا مطلب ہے ہاتھی اتنا قبول کر دے کوئی غیبی شکتی ہے بدد نو پکار دے اور پھل پہٹ کرن دی جا چویس نو آم دیے اور چلو پرانک ساکھیوں دی تنا مندے پر گروتیک بھادر صاحب جی اس دا بار بار ذکر کر دیں پائی گرداز جی اس دا بار بار ذکر کر دیں دکھت گدند ار بندگائے بیٹ راکھے تانکے کاجے چکر پان آن گرسے گاہ جی کچھ ہور پنچیاں دی گی سیانبدیاں گاتھا ہوا دی سنیں جو ہے سنن تے پڑن چامدیاں نا وہی سوچ لینے جوڑے سوچ لینے جنہا تھوڑا جیاں من بن گیا ہے تو جنہا تھوڑا جیاں من بن گیا ہے وہ دکھ سک بہت محسوس کر دیں اس واسطے انہاں دا بد کرنا انہاں دا مارنا منکھ نو مارنا کرار دیتا گیا ہے اس چکرچنا پینہ کئی سنگ جی بہت پٹھے مل دیں سیکھ واسطے گو تے بکرائی کو کچھ ہے سیکھ واسطے گو تے مرگائی کو کچھ ہے انج بھی پرچار کر دیں پھر دیں اور اس طریقے نل سکھ دھرم نو برشت کرن دی کوشش پہ کر دیں انہاں دے سامنے انہاں پنگتیاں گروہ انسابدیاں رکھیاں جا سکتے ہیں برہم مانا کالی گھات کنجکا انچاری کا دھان بجر پاپ کےڑے نے گروہ مردہ سچی کہنے برہم مانا رب نال جڑے ہویا جڑا پرش ہے جدا من برہم ور گئے انہوں مارنا او دی بید بھی کرنا بجر پاپ کہلی گھات کہلی کہنے گو انہوں گو انہوں مارنا یہ بہت سوچ دی ہے ایک گو دے سامنے تسیخ گو کٹو رون دی ہے تڑپ دی ہے انہوں بوچڑ خانے دی طرف لے بھی جاؤ کامی راست دیچ بیاکل ہون دی ہے تڑپ دی ہے لیکن کچھ جیو ایسے نے ایک جیو مر رہے ہے تھی مر دے دھتے آپ ٹوٹ پہنے دیں انہوں کو کھانو آستے کوئی بہت ہی نہیں سن اس طرح جیو میں پتھر سننے اس طرح سننے جیو میں دانیاں دیچ جیو ستا پہ ہے اس طرح ہی انہوں دیچ جیو ستا پہ ہے جیو میں پانی دیچ جیو ستا پہ ہے جو میں ہوا دیچ جیون ستا پہ ہے اس طرح انہوں دیچ جیون ستا پہ ہے اور اس طرح انہوں دیچ جیون بنسبتی دیچ بھی ہے ایک الوکھری ہے کہ جگدیش چندر بوس نے کہہ دیتا سی بنسبتی دکھ سکھ محسوس کر دیئے